السلام علیکم ویلکم بیک مائی نیو ویڈیو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جیس کیش یوزر کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جیس کیش اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے تو میں اپنی جیس کیش اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں یہ سمپلی دیکھیں لکھاوا ہے اوپر لوگ ان تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اب دیکھیں لکھاوا ہے کمپلیٹ سائن ان انٹر یور فور ڈیجٹ ایم پی این تو اگر آپ یہاں پر پن لگانا نہیں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو میں تھم کے ذریعے کھولنا چاہتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کو تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ دیکھیں لکھاوا ہے نیڈ ہیلپ اور یہاں پر ایک آپ کو تھم کا اوپشن نظر آ رہا ہے اور آپ کو ایک لوگ جو نا مطلب نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں لکھاوا ہے are you sure do you want to enable your biometric permission for this app بولنا ہے کہ آپ اپنے biometric کو کیا کھولنا چاہتے ہیں اس application کے اندر تو میں کہتا ہوں yes continue اب دیکھیں آگے کیا process آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر لکھاوا ہے biometric login for jskash login using your biometric traditional touch the fingerprint sensor اب دیکھیں میں یہاں پر اپنا finger رکھتا ہوں اب میں نے یہاں پر اپنا finger رکھ لیا تو میرا account simply open ہو چکا ہے اور یہاں پر جسے ہی کھولیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں لکھاوا نظر آ رہا ہے پاکستان فاسٹ پیمیٹ سسٹم راست اسٹروسٹ پلیٹ فارم آف اسٹرٹ بینک آف پاکستان that allows to send and receive پیمیٹ instantly تو یہ راست کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیتا ہوں اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں میں نے اس میں complete ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ راست کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تو دوستوں یہ دیکھیں آپ کو میں نے دکھا دیا کہ آپ اپنے جیس کے اپلیکیشن میں تھمب کو کس طرح سے انیبل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ